مرد مسلمان خدا تجھ کو عطا کری جدت کردار ایرے بچوں حسد از کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سمیر سر ایزا وارل سپروائزر آبیر خوص کللنگ افتدار رومش ملشی رحمت اللہ ریسر سنٹر رحمو بلواما میں ایزا وارل یہاں پہ کام کرتا ہوں تو یہ ایزا رومش رحمت اللہ ریسر سنٹر رحمو بلواما ہے یہاں پہ ان بچوں کو دونوں تعلیم کے ساتھ آراستہ کیا جاتا ہے it is modern education as well as islam education سے یہاں پہ بچوں کو آراستہ کیا جاتا ہے i think this is the first school of this kind firsted ڈیدارہ آوپس کھائیں who is having a whole type of education one is modern education مروچہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں دینی تعلیم کی سکھائی جاتے ہیں یہاں سے جو ہمارے بچے ہیں وہ تو بنیائی تعلیم انجینرز بھی نکل آئیں گے ڈاکٹرز بھی نکل آئیں گے آئی ایس کیس آفسرز بھی نکل کے آئیں گے لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے بچے ہیں یہاں پہ وہ پہیسے تھی علماظ حرفاز مہتیانی بھرام بھی نکل کے آئیں گے تو پہیسے تھی وارڈن میں یہاں پہ کام 24 and 27 کرتے ہیں سارے اور میں خاص کر as a وارڈن as a supervisor تو ہم کام کرتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ تقریبا ہمارے یہاں ہاں سکسٹی سٹوڈنٹس آر دیر ہاں سٹل اور یہاں پہ ابھی آدھے بچے ہفتت کی وجہ سے گھر چھٹی پہ گئے ہیں اور یہاں پہ ان بچوں کو آدھے حفظ کرتے ہیں آدھے علماء کی کورش کرتے ہیں مولانا کو فاصل کرتے ہیں اور یہاں ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت دو طرح علاقوں سے آئے ہیں آدھے تو اسلام آباد سے آئے ہیں آدھے کوکرناک یا یہاں سے چاڑورا سرنگر سے آدھے بچے آئے ہیں اور آدھے تو آج جگر پر ہفتت کی وجہ سے بینفیٹ ان کو یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو دونوں تعلیم کے ساتھ آرستہ کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ہمارے سٹوڈنٹ یہاں سے انجنرر نکل کے جاتا ہے سٹوڈنٹ انجنر ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس کو اسلامی تعلیم بھی دی جائے گی تو تاکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پر کل اسلامی قومی انجام دے سکتا ہے کیونکہ ان اداروں کی بہت زیادہ سخت ضرورت لائش کے معاشرے میں جہاں درکس عام ہیں جہاں بہت سارے منشیات عام ہیں وہاں پہ ہمیں از ایسی سٹوڈنٹ یا از ایسی تیچر ہمیں اس وقت پہ بھی جان ہونے چاہئے کہ ہمارے جو سٹوڈنٹ سے وہ تو ان منشیات درکس سے دو رہیں تبیہ ان جیسی اداروں کی بہت سخت ضرورت ہے تو اس لحاظ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو فرسٹ ادارہ ایسا ہوگا پوری جان کے ویلی میں کہ جہاں پہ آپ کے بچے دونوں ترک کے تعلیم سے منور ہو جائیں گے خوفاز تو وہ نکل کے ہی آئیں گے درکٹرس تو وہ نکل کے ہی آئیں گے لیکن ساتھ ساتھوں انجنئرس خوفاز مختیانی کرام بھی نکل کے آئیں گے یہاں پہ ہمارے سارے پورچز اولیبل ہے چاہے وہ فاظ کی ہے یا فاظل ہو مفیاس ہو وہ سارے پورچز یہاں پہ آپ کو اولیبل ہے اور یہاں پہ جو ہے اس ایسا وڈر میں یہاں پہ ہوں یہاں پہ بچوں کو جو بھی یہاں پہ ریزائٹ کرتے ہیں ان کو کسی بھی ترک کے پرشانی ہے نہیں کھانا پینا رہنسین یونیفارم ان کو تمام فری میں پی جائے گی جو کہ اگر یتیم ہو کوئی مسکین ہو مختاج ہو جو بھی ہے ان کو ہم فری ایڈیوکیشن ان اول کے نسم دیتے ہیں ان کا کوئی ٹینشن نہیں ہے یہاں پہ آئیں گے وہ پڑھیں گے پھر ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے رہنسین کا ٹینشن نہیں خانے پینے کا ٹینشن نہیں ہے یہاں پہ ان کو تمام جو انبرمیٹ ہونے چاہیے ایک وجہ کو یہاں پہ اس کو پرابیڈ کیا جاتا ہے جہاں وہ گاؤن کے حوالے سے بات کی جائے ان کے رومز کے حوالے سے بات کی جائے خانے پینے کے حوالے سے بات کی جائے تمام طرق کے جو ان کو سہولیت یہ محصر ہونے چاہیے وہ ان کو یہاں پہ آولیبرا ہے تو یہاں پہ یہ کھلے ہوئے پھول ہیں یہ تو ہمارے آگے آنے والے آئیس آفسر سے آگے آنے والے محجان کرام ہیں آگے آنے والے خواہز ہیں تو انشاءاللہ ایک تو قوم کو یہ دو طرق سے اپنا سروس دیں گے اپنا تعاون دیں گے ایک تو اسلامی لحاظ سے ایک تو دنیاوی لحاظ سے یہاں پہ یہ اس لئے یہ بچوں جو ہیں یہ کل قوم کو اس طرح سے اپنے نور سے آراستہ کریں گے کیونکہ یہاں جو ہے منت ظلماتی لنور یعنی ان کو اندری سے نکال کر روشنے کی اور لے کے جائے جاتا ہے داری نیشتو لائے داری نیشتو لائے so اس کے لئے ورشنے کی اور اور یہاں پہ آکھو سارے جو سہوریات ہیں وہ ایولیبل ہیں ایک تو تو ہم اس لحظ سے تمام اس کے باعت یہاں پہ ہم نے جو ایڈیسن ایریہ سے روشنو پرواما کے جہے وہ دجن ہو تلسرا ہو یہاں سے ٹلون ہو خونی پورا ہو یہاں سے کارا پورا ہو جلاری پورا ہو یہاں سے پرنگن حالانکہ پرواما تک ہماری جو گاڑی جاتی ہے وہ ان کو حکم سپس فیسلٹی اولیبل ہے لیکن جو ان سے پھر دور علاقے سے آتے ہیں یہاں سے کپرناب سے ہمیں ہمارے بچے ہیں یہاں سے اسلام آباد سے ہمارے بچے ہیں یہاں سے ہمارے بچے سرینگر سے آتے ہیں وہاں تک تو ہم حکم سپس فیسلٹی ہمیں اولیبل ہے نہیں ان پر جو کو ہم ہم یہاں ہوسٹر میں فری آف کاؤسٹ رکھتے ہیں تو آپ پیرنٹس سے تمام علاقے جب بھی میرے علاقے بھی بتائیں جیت کرسرہ ہو ڈلون ہو چلاری شریف ہو تجن ہو یا یہاں صرف بکڑی پورا چلاری پورا ہو کار پورا ہو یار ہمو ہو باز کر ہمو کی بات کریں گے کنگل پرواما کی بات کریں گے تو ان تمام علاقے کی جو بھی پیرنٹس ہیں ان کو چاہیں کہ اپنے بچوں کو یہاں پہ ایڈمیشن کرائیں تاکہ یہاں پہ آپ کو یہ فیسلٹی آیویلیبیل ہے باقی سکولز کے لحاظ سے یہ کیوں تھوڑا سا الگ ہے ڈیفرنٹ ہے دریزن اس سیمپل یہاں پہ بچوں آپ باقی سکولز میں بچوں کو بیج دیں گے وہاں پہ لیکن دنیایی تعلیم کے ساتھ آپ بچہ جو ہے وہ دینی تعلیم بھی حاصل کرے گا اس کا مطلب ہے کل جنازہ ہوتا ہے یا گسل دینا ہوتا ہے بہت سارے دینی کام ہوتے ہیں ہمیں اس وقت جو ہے ہمیں کرائے پہ لوگ لانے پڑتے ہیں ارے ہمارا قربان ہے اس کو نیت پڑھ لو ہمارا جنازہ ہے باپ کا جنازہ ہے مول بھی صاحب کرائے پہ لانے پڑتے ہیں کل ختم قرآن ہو یا چارم ہو جو بھی ہوتا ہے تو ہمیں کرائے پہ لوگ لانے پڑتے ہیں اگر یہ آپ کے لیے ایک مالج ایک بینفیٹ یہ ہے آپ کے لیے یہ اتنا ضروری کیوں ہے کیونکہ کل آپ کا بچہ ایک دنیا تعلیم سے آرستہ ہوگا ہی ہوگا لیکن کل آپ لوگ کرائے پہ لانے کی ضرورت نہیں ہمارے باپ کو دعائے مغفرت کیجئے ہمارے جو قربان کی نیت پڑھ لیجئے یا جو بھی ہے کبرستان جانا ہے ہمیں مولیو صاحب کو کرائے پہ لانے پڑتا ہے کہ ہمارے باپ یا ہمارے ماں جو بھی گزر گئی ہوگی اللہ صاحب کی مغفرت فرمائے پھر ہمیں لوگ کرائے پہ لانے پڑتے ہیں یہ بینفیٹ آپ کو ملے گا کہ ہمارے اسلامی سکالور ہر ہمارے پردوس سچ کائنڈ آف انسٹویشن ہے ہی کہ یہاں پہ دونوں طرح کے تیلیو آپ کو محسر کی جاتی ہیں اور مجھے بہت جو بھی میں نام بھی لئے چاہے ڈالوان ہو فٹلی بورا ہو وہ اپنے بچوں کو یہاں پہ ایڈمر کر کے اپنے بچوں کو دونوں تیلیو سے آراستہ کروائیں چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیا ہو آخر دوانہ الحمد اللہ رب العالمین